اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائٹی نیوز میں ہوں محمد عیسیٰ گگر پھاٹک کے رواسی خادم حسین کو اسٹی ٹاؤن کے سابقہ اے ایس آئی اور سمک بینک منیجر سے جان کا خطرہ ہے خادم حسین کی زبانی اس کی کہانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ میں گگر پھاٹک کا رواسی خادم حسین سرگانی انویسٹیکیشن کے اے ایس آئی نور محمد سرگانی صاحب نے میرے ساتھ گیری دوستی کے تعلقات بڑھا کے اور جو نہ میرے ساتھ ایک جان بوجھ کے اور ایک انتہائی میرے ساتھ جو نہ اس نے ناجائز کیا مجھے اپنے دوستی اور پارٹنرشپ میں فسا کے مجھ سے جو نہ ساڑھے یارہ لاکھ روپے بٹو رہے وہ ساڑھے یارہ لاکھ کی میں تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح بٹو رہے مجھے ایک دن اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کروائی محمد اسماعیل منگریوں کے ساتھ جو سمیت بینک کے بینک مینیجر تھے جنہوں نے میرے ساتھ نور محمد نے ملاقات کروائی اور ان سے کہا کہ ان کو کوئی گاڑی لے کے دو تو میرے دوستے خادم حسین منکسی صاحب جن کے پاس دوہزار سولہ مادل جیل آئے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ٹوٹا کرولا انہوں نے مجھے کچھ ہفتہ ایک پہلے بولا تھا کہ مجھے گاڑی بھکوا کے دو نہ ایک روپیہ کمیشن میری اس سیڈ سے تھی نہ ایک روپیہ کمیشن اس سیڈ سے تھی اور جو نہ وہ میں نے ان کو بتایا کہ جی میرے دوست کے پاس گاڑی کھڑی ہوئی ہے نور ممن صاحب نے ساتھ ساتھ تھا جب گاڑی کا سودہ تے پایا تو نور ممن صاحب ڈھوٹی پہ تھے نور ممن صاحب نے یہ کہا کہ بھائی جو نہ میرے اچھے دوستے میرے جو نہ گیرے دوستے ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹنا ہے آپ ان کے ساتھ سودہ تے کرواؤ اور اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں جب سودہ تے پایا سالے انیس لاکھ روپے میں پانچ لاکھ روپے ان لوگوں نے دیئے ہمیں اور پانچ لاکھ روپے چار دن کے بعد کا ٹائم دیا تو ان لوگوں نے گاڑی ہمارے سے ریسیب کی گاڑی ہم نے ان کے حوالے کی چار دن کے بعد ان لوگوں نے ہمیں پھر پانچ لاکھ روپے دیا اور ہمارا اتمات بحال کیا چار دن کے بعد جب پانچ لاکھ روپے دیا مزید ہمارا اتمات بحال ہوا تو پھر ایک ہفتے کے بعد ہم سے فائل مانگی میرے تعلقات اسماعیل منگریے کے ساتھ جو نہ پہلے کے نہیں تھے میرا تعلقات جو بھی تھا وہ فقیر نور محمد کے ساتھ تھا جو انویسٹیکیشن آپ ہی سریں مجھے اس نے اتمات میں لیا اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ان کو فائل لے کے دو ہر چیز کے لیے میں بیٹھا ہوں یہ پولیس افسر تھا انویسٹیکیشن کا اور اس کے دل میں یہ تھی جانی مانی کہ اس نے میرے ساتھ بیمانی کرنی تھی میں ایک جو نہ مطلب اپنی نیک نیتی پہ اور دوستی اور جو نہ کاروبار کے اتمات پہ چل رہا تھا میں نے اس سے جو نہ اس کے اتمات میں آ گیا اس کی باتوں میں آ گیا میں نے فائل اپنے ذمہ داری پہ اٹھا کے میں نے ان کے حوالے کیا جب سالے نو لاکھ کا ٹیم چار مہینے کا مقرر کیا گیا جب دو مہینے گزرے تو پھر اسماعیل منگریو باڑے پہ آیا جس میں میں اور نور محمد صاحب پارٹنرشپ تھے قربانی کے جانور ہم لوگوں نے رکھے تھے پارٹنرشپ میں اہل محلہ سارا اس چیز کا گواہ ہے کہ میرے ساتھ نور محمد صاحب پارٹنر تھے پھر دو مہینے گزرنے کے بعد اسماعیل منگریو جب ادھر پہنچا تو مزید جو نا اے سائی سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے دو لاکھ کی ضرورت ہے خدا کے لئے میری مدد کرو کوئی مجھے جو نا ایمرجنسی ہے تو نور محمد صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی خدا کے لئے آپ میرے دوست کی مدد کرو میری مدد کرو میری عزت بچاؤ تو میں نے نور محمد سے کہا کہ میرے پاس اینی ٹیم پیسے نہیں ہے میں کہاں سے لاؤں انتہائی مجھے مجبور کرنے کے بعد مجھے کہا کہیں یارو دوستوں میں اتا پتا کرو میں نے ایک دوست کو فون کیا جو اسٹیل ٹون پہ رہتا ہے محمد ابراہیم نامے قوم اس کی شورو ہے اس نے کہا جی میرے پاس ایک لاکھ روپے پڑھا ہوئے میں نے ایک لاکھ روپے کا ایک مہینے کا ٹیم لے کے ادھر اس سے مانگا اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ وہاں بھی نور محمد صاحب اور اسماعیل منگریو خود ہی جا کر انہوں نے نور محمد صاحب نے ریسیب کی ہیں اور اب ماننے سے انکار کر رہے اور پھر ایک لاکھ کا بندو بس اس نے مجھے کہا کوئی جانور دیکھو لے کے ان کو جو نہ بیچ کے دو رمضان نام کا خاص کے لیے جو ساکروں میں رہتا ہے اس سے فون پہ بات کی نور محمد صاحب نے کہ یہ جو نہ بندہ آ رہا ہے خادم حسین اس کو جانور دے دو وہ ہمارا سودا ایک لاکھ تیس ہزار میں تیپ آیا ہم نے ایک لاکھ تیس ہزار میں جانور لے کے آئے پھر دوسرے دن پہ میرے کو اسماعیل منگریہ کے بھائی کے ساتھ بیجا بولا ان کو بیچ کے پیسے دے دو وہ ہم نے جانور ایک لاکھ پچیس ہزار میں بیچے ایک لاکھ رپیہ اس نے اس کے بھائی کو دے دیا اسماعیل منگریہ کے بھائی کو غلام عباس کو اور پچیس ہزار رپیہ اس کو خاص کے لیے صاحب کو بیچے رمضان کو اب جب پیسو کی باری آئی دو مہینے گزرنے کے بعد جب ٹیم پورا ہونے لگا پیسو کا جب میں ان کے پاس گیا تو اس نے میرے ساتھ باڑے پہ اپرا تفریح شروع کر دی اور باتوں باتوں پہ میرے ساتھ لڑائی جگڑے شروع کر دی ہیں اور مجھے جو باڑے سے پارٹنرشپ سے ختم کر دیا ہم تین بھائی ادھر ڈوٹی کرتے تھے جانور سنبھالتے تھے مگر ہمیں ایک روپیہ نہیں دیا گیا الٹا چار مہینے ہم نے میند مکم خادم بھائی جب آپ کا یہ لیندین ہو رہا تھا سودے ہو رہے تھے تو اس کا کوئی آپ نے اسٹام وغیرہ یا آپ نے کوئی لکھائی پڑائی میں کوئی چیز نہیں لی ان سے میرا کہنے کا مقصد یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اعتماد اور بھروسے اور زبانی ہمارے تھے اور گواہ ہیں اس میں گواہ ہیں جو دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں میری قوم سے نہیں ہے جن کے سامنے اس نے پیسے لیے دلائے وہ دوسری قوم سے ہیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ان کی آپ نے کمپلین کی ہے کوئی آئی جی سندھ کو میں نے نوٹس بھیجا سب سے پہلے تو میں نے اپنی برادری میں اپیلیں کی اور بہت میں نے کوشش کی کہ میرا مسئلہ یہیں جو برادری میں حل ہو جائے مگر برادری میں مسئلہ نہیں حل ہوا جب بھی میں نور ممند کے پاس گیا تو اس نے مجھے جو جالی مقدمات کی دھمکیاں دی اور مجھے ٹورچر کیا اور مجھے پریشان کیا کہ اگر اسے اوشیو کو آپ اٹھاؤ گے تو آپ زندہ نہیں رہو گے اتنی مجھے جو دھمکیاں دی گئی اور وہ دھمکیاں میری برادری میں سب کو پتائیں ابھی آپ کو اپنی جان کا کس سے خطرہ ہے مجھے نور ممند صاحب سے اور جو اسماعیل منگریو اور جو گلام آباس منگریو ان تینوں چاروں بندوں سے خطرہ ہے اور جو نور ممند صاحب جو ابھی بھی مجھے دھمکا رہے کہ آپ کے ساتھ اٹھا لو نہیں تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا آپ میرا کیا کرو گے میرے اچھے دوست ہیں اور بالکل وہ باعثر ہے اس کے اچھے اچھے تعلقات ہیں اچھے لوگ ہیں اس کے پیچھے جو جن کے ان کے ہاتھ ہیں اور میں ایک گریب اور ایک یتیم ہوں اور اللہ کے سوا اور میرا کوئی بھی نہیں ہے مجھے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کس کی سپورٹ چاہیے مجھے یہ میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے روزگار کا جو سہارہ تھا دکان وہ بھی میں نے بھیج دیا سمجھا جونہ میرے تین بھائی ہیں تینوں بھائی بے روزگار ہیں اور میں بھی بے روزگار گھر پر بیٹھا ہوں اب میرے پاس جو میرے بچے بوک بدھالی کا شکار ہو گئے میرے پاس مجھے انصاب دیا جائے میں عالی عدداروں کو اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے آلے ادارے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے روکیسٹ کرتا ہوں تو خدا کے لیے میرے ساتھ انصاب کیا جائے اور بیک بینک مینیجر جو ہے اور انویسٹیکیشن آفیسر نور محمد کے خلاب جو نا کاروائی کی جائے اور حقیقت کو جو نا سامنے لائے جائے تو میں جتنے بھی ادارے قانون رکھنے والے میں سب کا شکر گزار رہوں گا ناظرین یہ تھے خادم حسین جن کے ساتھ سادہ لہو انسانوں کے ساتھ کچھ لوگ پڑے لکھے جو ہوتے ہیں ویڈاوٹ رائٹنگ کے ویڈاوٹ اسٹام پیپر کے کچھ یقین اور بھروسہ کر لیتے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے بھروسہ کیا ان کا موقع پر کہنا ہے کہ ابھی میں ان چیزوں میں بہت پریشان ہوں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور نائنٹی نیوز کی توسل سے انہوں نے اپیل کی ہے عالی اداروں سے کہ ان کو انصاف فرام کیا جائے شکریہ